کوئی کتہ کائنات دو صحابہ دو بارے بھونکے ہاں جی کتہ دو صحابہ کاف کو نہیں بھونکا وہ صحابہ رسول کو کیسے بھونکے گا اور کتہ دو صحابہ کاف دو آج بھی قرآن کہہ دا وَقَلْبُ هُمْ بَاسِدُن زِرَعَهِ بِالْوَسِید میرے حبیب آج بھی یہ کتہ بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے آ اس واسطے کے اندر صحابہ کاف لیٹے ہو کہوں جی میرے حبیبان قریب لوگ کہنے کے ترہو سند چوتھا کتہ سی کچھ کہنے کے پانچو سند چھوہ کتہ سی کچھ کہنے کے ساتھو سند اٹھوہ کتہ سی اور جڑا صحابہ کاف تھی عزت واسطے کتہ غار دے دہانے بہ جائے اللہ ادھوی ذکر کر رہے تھے جڑا صحابہ رسول اے تے میں کل کرنے لگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھانک دا ہے کائنات ہے جی کل میں کرنے لگا کہ میرے حبیب یا صحابہ کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے جڑے ایمان اپنا بچان واسطے غاروں میں جا چھپے ہوتے اللہ دیا نشانیان تے جڑے بدرو ہو تے گردنا کٹان دے رہے ہو باز آ جاؤ تسی کی سمجھ دے صدی آباد انہ دا والی وارس کوئی نہیں جیڑے غاریں چھپے جیڑے ستر زخم کھا کے ستر زخم کھا کے تے بازو شل کر آکے تے سرے جو خون پہ رہے ہو تلہ بن عبید اللہ دا تے حضور کہا ہوتے جنات چڑنا چاند تیلے ہوتے میدانے ہو دیج ہاتھ لٹک رہے ہو تے پھر کمن حضورت تے پاو رکھو اے تے پاو رکھو جڑے اپنی ایمان بچان واسطے دارت چلے جانو اللہ دیا نشانیان تے جنہ دو سو پر پاورہ توڑی ہیں تے جنہ پیٹو تے پتھر بن کے بھی حضور میں ایک بار ہی نہیں کیا بلکہ غزوہ خیبر تی طرف جان دیا حضرت عامر بن اکوہ اے شیر پڑیا اللہم لولان تما تدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فَقْفِرْ فِدَا اللَّكَ مَعَابْ قَيْنَا وَالْكِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَسَبِّتِ اللَّكْتَامَ إِلَّا قَيْنَا اِنَّا اِذَا سِحَ بِنَا بَيْنَا 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 یا اللہ تُو کبار ہوئی یا اللہ تُو کبار ہوئی اگر حضور میں ہوں دے اسی مسلمان کے تھو حضور میں ہوں دے اسی زکاةن کے تھو دینی اصن حضور میں ہوں دے اسی نمازہ کے تھو پڑنی اصن فَقْفِرْ فِدَا اللَّكَ مَعَابْ قَيْنَا اے دا ترجمہ کردے جلہ ہو جاندہ یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کردیتا اسی کٹے حضور اس خدمت ویج کوئی کمی رہ گئی تے سالوں ماف کردے نا انہیں اسلام دے سبوتہ دے بارے کل کردے ہو ساڑھے کور دے لفظ ہی کوئی نینجے ڈاسی تو آنوں گوی ہے ساری دنیا ہے کل کھول کے سوڑ لگے ایک بات کرنا ہے اس حضور دے اس حضور دے بارے کل کرے اپنیا مسیطیاں سفر کوئی نہیں بچا سکا بائی کروڑ بڑے بڑے چھے چھے لاک تے پجا پجاں بجاں لکھ مریدان ہیں اندر وڑکے بہ گئے کیوں جی تے میں انہیں دیا گلہ کرنا جدا تے سینے تیر لگیا تے فرمایا فستو بے ربی القابل تے تیر کھانا تے در کنار حکومت تے خلاف چو بھی نہ کر سکے ممتاز پھٹے لگیا چو نہیں کی تھی ختم نبوت تے حملے ہوا چو نہیں کی تھی اور کے پھر انہیں دیا کوتہ میں جا بیٹھے میں جیسے سلام دیا گلہ کرنا صحابی نے تیر لگیا خون دفہ وارہ اٹھے گیا تے فرمایا اللہ تھی قسمیں میں تو بازی جت گیا حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے کیا مددہ وہی چیز اچھی ہے اور جس چیز کو فرمایا جس کو صحابہ برا جانے وہ کبھی ہے میرے جیسے لکھامن اس خاکت قربان جیتے صحابہ دی سواریہ نے پشاپ فرمایا جیتے صحابہ دی صحابہ انہا نہیں پشاپ فرمایا ہونا دی جنا گوڑے ہونتے سوار ہیں کیوں جی وہ گوڑے بھی انجان کر دے وہ گوڑے بھی انجان کر دے وہ گوڑے جڑے نو بڑے عجیب انعربی گوڑے دوسری آج بھی ویک ہوتے وہ چھاڑا پکا دے جی میں حضرت ابو قطادہ دے گوڑا حضورتیاں اٹھنیاں چورائیاں گئی ہیں تے حضرت ابو قطادہ دے چھکن فرمایا حضور جو جا رہا ہے زیادہ پچھے تو ہونا جب حضور نے انہیں مڑ کے ویکھا دے گوڑا پہ کابو فرمایا ابو قطادہ تمہیں جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے ہو گوڑا جاندہ جان ٹکرایا تے واپسی رسول اللہ نے پھر انہوں نے اپنے ناڑ پٹھایا کیوں کہ سواری تے چلی گئی تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیب آ